علی موسیٰ گلانی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام سر پہلے تو بتائیے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کل صبح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے نوٹیفیکن جاری کر دیا کہ پی ٹی آئی کی درخواست قبول کی کہ سماع جلدی کی جائے تو آپ کے بھائی صاحب سے متعلق جو درخواست ہے وہ اب کل صبح ہونی ہے تو پیش ہو رہے ہیں علی ایدر گلانی صاحب کل الیکشن کمیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو جلدی سن رہا ہے اس کو بلکہ دو دن پہلے ہی سن لینا چاہیے تھا تاکہ ہر چیز کلیر ہو جاتی لوگوں کو آپ خیر مقدم کرنے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا میں ابھی ٹکرس پڑھ رہا تھا بلکل اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ ویڈیو کہاں سے آئی کس کا سٹنگ آپریشن تھا اور وہ اسلم خان صاحب ابھی میں ان کے ٹکرس شال پھول رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو اس کا علم تھا اور ہماری پارٹی کا کوئی بندہ نہیں بکا وہ خود کہہ رہے ہیں اسلم خان صاحب پی ٹی آئی کے ام این اے کہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی بکاؤ مال نہیں ہے اور ہمارے پارٹی کا کوئی شخص نہیں بکا اور وہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس کو وزیراعظم صاحب نے بہت سراحا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کو کلیر ہونا چاہیے اور میں ایک سوال یہ بھی چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مالی معاملات ہی کرپشن ہیں جو کہ لیندین فیزیکل ایکسچینج آف کرنسی ہے یا کوئی اور دباؤ پریشر جو کہ آفرز دی جاتی ہیں گورنمنٹ سے کیا وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی کرپشن ہے لیکن مالی معاملات بھی کرپشن ہے اور دوسری بات بلکل حیدر میرا خال ہے پیش ہوگا اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہمیں اس کو بھی کلیر کرنا چاہیے کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ کیونکہ یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ کیا چیئرمن سینٹ کے الیکشن بھی پھر یہ ہے وہ اپن کرا لیں اگر ان کو اتنا خطشہ ہے یہ علی محمد خان صاحب سے پوچھو بات کر رہے ہیں تو لیکن یہ بتا دیں مجھے موسیٰ گلانی صاحب اور وہ آپ نے اسلم خان صاحب کی بات کی جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں کراچی سے اور ویڈیو میں ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اسلم بھائی کو کیا نمبر دوں اسلم صاحب ہے ہمارے سے ٹیلی فون لائن میں وہ تو ڈنائے کر رہے ہیں وہ میں ان سے بات کرتا ہوں وہ ہے ٹیلی فون لائن میں ہمارے ساتھ لیکن مجھے خالی ایک بات پہلا بھی بتا دیں جب الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا تو خالی اس کی تحقیقات نہیں کرے گا کہ اسٹنگ آپریشن تھے یا نہیں تھا یا نہیں وہ اس کی بھی تحقیقات کرے گا کہ نوٹ چلا یا نہیں چلا بلکہ نوٹ کی آفر کرنا بھی کر اپ پریکٹس کے زمنے میں آ جاتا ہے تو اگر وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ نوٹ کی آفر کی ہے تو کر اپ پریکٹس کے زمنے میں آ جائے گا وہ تو بڑی کاروائی ہو سکتی ہے بھائی صاحب کے خلاف آپ کے اس ویڈیو اس ویڈیو میں کہیں پر بھی جو میں نے دیکھی ہے وہ تو حیدر گلانی صاحب اور وکیل جو ہیں وہ اس لیکشن کمیشن میں اپنا موقع بتائیں گے لیکن جو میں نے سنی ہے اس ویڈیو میں تو کہیں پر بھی کوئی پیسوں کا لین دین کا یا آفر کی کوئی بات نہیں ہے کہہ رہا تھا کہ میں پانچ دس بڑھوا دوں گا ایمکو ایم کا ریٹ تھی ہے کہ پانچ دس بٹیروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے کیا بڑھ کیا کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کانٹیکس میں نہیں ہوگی وہ تو علی حیدر گلانی صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیا بڑھانے کی بات ہے پانچ دس بڑھا دوں گا میں پانچ دس کیا بڑھا دوں گا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ماملہ آئی لیکشن کمیشن میں جا رہا ہے آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں علی محمد خان صاحب آپ کبصرہ کرنا چاہ رہا ہے بتائیں موسیقی بدلاً من توفیر لائی زی آلا با ما جو دے یی مین ایپ نیپ کلونے یا دیت میب موسیقی